الرکن الرابع من ارکان الایمان الایمان بالانبیاء والرسل علیہم الصلاة والسلام ایمان کا چوتھا رکن ہے کہ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا نؤمن باننام عبید الاعبدون رسول اللہ کذبون علیہم الصلاة والسلام ہم اس بات کا ایمان نہ کھینگے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں وان اللہ ارسلہم اللہ نے ان کو بھیجا ہے وعوحہ الیہم اور ان کی طرف وحی کی ہے سندیش بھیجا ہے اور ان کی مدد کی ہے موجزات کے ذریعے نشانیوں کے ذریعے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کے سپرد جو بھی کارج کیا تھا انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے ہم تک پہنچا دیا ہے اور انہوں نے اپنی امتوں کو سب سے بہترین انداز میں نصیحت کر دی ہے اپنی بات پہنچا دی ہے اور انہوں نے تمام باتیں پہنچا دی ہے کوئی بھی بات چھپائی نہیں ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ویسے ہی کوشش کی جیسے کہ ایک ویقتی کر سکتا ہے ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائیں گے اور جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں جن کے نام ہے یا جن نشانیوں کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد کی تھی ان کے بارے میں جو خبریں ہم کو معلوم ہیں ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لکھیں گے اور ان کے بارے میں جو خبریں ہم کو معلوم ہیں اس پر بھی ہم ایمان رکھیں گے اور اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی تمام رسولوں میں سب سے انتیب رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرتیک ویکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے سندیش آتا ہے وہ اللہ کا سندیش واحق ہے وہ اپنے رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ کافر ہے اس سے بڑا کافر اس سنسار میں کوئی نہیں ہے واللہ علیہ